بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لوگوں کی باری تعداد کی شرکت کے بعد پیپلز جموکریٹیو پارٹی کے ڈیرڈان کے خطاب تفصیلات ذرا دیر بعد لیکن شروعات کرتے ہیں ایک بار پھر اسی بڑی خبر کے ساتھ کشتوار میں لگاتار خبریں آ رہی ہیں کہ کشتوار میں ابھی تک جو نقصانات ہوئی ہیں اس میں سات افراد کو بچایا نہیں جا سکا اور یہ علاقہ کون سا ہے تفصیل میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد سیدھے کشتوار چلیں گے کشتوار سے ملی اطلاعات کے مطابق گاؤں کا نام ہے انزر دچ جہاں کل رات کشتوار میں سات افراد کی ابھی تک جانے طلب ہوئی ہیں اور اس کے بعد پنتیس کے قریب لوگ جو ہیں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئی انہیں ڈونڈ نکالنے کے لئے پڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے لیکن تصویر میں آپ دیکھ پائیں گے دند لگاتار چھائی ہے جس کی وجہ سے رسکو آپریشن میں بہت زیادہ خلل پڑا لیٹنٹ گورنر سے متلکہ لیڈران نے رابطہ قائم کیا ائر فورس ہیلیکاپٹر انڈی آر ایف ایس � تیمیں جو ہے موسم بہتر ہونے کی صورت میں ہیلیکاپٹر سیروز بھی شروع کی جا سکتے ہیں ریسٹیو آپریشن کے لئے ریلیف اور ریائیٹیشن ملنی چاہے یہ مقامی لوگ کا ماننا ہے ڈوڑا ادھنپور سے اس ڈیارپ کی تیمیں صبح صبح روانہ ہو چکی تھی اور خصوصی کنٹرل رون یہاں پر جموکشی پولیس نے بنائے ہوئے ہیں لیپنر گورنر منوچ جنا گلام نبی آزاد ڈاکٹر عبداللہ جیونئر عبداللہ یعنی عمر عبداللہ محبوبہ مفتی کے علاوہ گلام احمد لون سجاد گلام احمد میر سجاد احمد لون علتہ بخاری سمیت کم و بیش تمام جمع کشمیر کی منسٹرین پارٹیوں نے گمددہ خاندان کے ساتھ گاؤں اور دیہات میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ زبردست ہمدردی کا اظہار کیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ موسم خرابی کی وجہ سے اس ایریا میں جو ایڈوائزری جاری کر دی گئی کہ اوپری علاقوں کا روخ نہ کریں کیونکہ لینڈ سلائڈز واتر لانگ کی وجہ سے اور دریاؤ اور ندی نالو میں تگیانی کی وجہ سے جانی نقصانات کو روکا جا سکتا ہے سیدھے چلتے ہیں کشتوار جہاں میرے ساتھ جھو چکے ہیں عجی شان بہت بہت شکریہ عجی ایک بار پھر جھوٹنے کے لیے تازہ تری تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اور یہ بھی خبر ہے کہ بائیس کے قریب پل جو ہے وہ ڈہ گئے ہیں اور چار سٹرکچر جنہیں ہوتیلز کا کئی نہ کئی آس پاس میں کئی ہوتیل بھی موجود ہیں وہ بھی ڈہ گئے ہیں کی کیا ہے تازہ تری تفصیلات عجی شان دیکھئے تجمل جیسے صبح سے ہم بتا رہے تھے کہ تین سے چار درجن جو لوگ ہیں وہ چھے جو چھے سے آٹھ کر جو دچھن میں کلوڈ بوس کی زد میں آئے تھے تو وہ لا پتہ ہو گئے تھے لیکن جو ریس کی آپریشن وہاں پر لیمٹیڈ رسورس کے ساتھ ستھانی لوگوں نے چلایا آرمی تھی ایش ڈی آر ایف تھی اور لوکل پولیس تھی تو ابھی تک سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ستارہ لوگوں کو وہاں پر بچا لیا گیا ہے جن میں وہ بے شک انجورڈ ہے جن میں چھے کرٹیکل ہیں لیکن ستارہ لوگوں کو بچایا گیا ہے لیکن سات لوگوں کو نہیں بچا پائے ہیں جبکہ چودہ لوگ جن کی لسٹ بنی ہے وہ ابھی بھی انٹریسٹ ہے ان کی تلاش جاری ہے لیکن کہیں نہ کہیں موسم اس میں بڑی بادہ بن کے سامنے آیا ہے جیسے رات کو بارش کی وجہ سے آرد بس جگہ جگہ ہوئے ہیں کسٹوارڈ دیسٹک میں لیکن پھر جو زخمی ہیں ان کو جو تریٹمنٹ دینا تھا نزدیک کے ہسپیٹل میں پہنچانا چاہے دیسٹک جمہو یا دوسرے ہسپیل میں تو کئی نہ کئی جو سرکار کی طرف سے ہیلیکپٹر دیجنے کی کوشش کی جاری تھی اس میں بڑی بادہ آئی ہے لیکن پھر بھی ریسٹکی آپریشن جو ستھانی لوگوں کی طرف سے وہاں چلائے گیا ہے لوکل پولیس وہاں پہنچی ہے آرمی پہنچی ہے لیکن سب سے بڑی جو دکت کی بات آ رہی ہے کہ اس کے بعد وہاں سے ریٹیو تو انچور کر گئے ہیں لیکن فردر ان کو ٹیٹمنٹ میں گواری دکت آ رہی ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بت کلڑ بسٹ ہوا تھا لیکن وہاں پر کچھ سٹکچر اور بریج جیسے کہ بائیس کے قریب چھوٹے بڑے بریج جن میں کیڑال وارس ہوتے ہیں جو نالے اور دریاء میں کراس کرنے کے لئے لگایا جاتے ہیں لوکل لیول پر اور کچھ چھوٹے موٹے دھوٹل جو کناروں پر بنے ہوئے تھے ٹریک پر نالوں کے کنارے وہ بہگ گئے ہیں تو جو ہماری پشاثن سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ آنکڑہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ دورتراج علاقہ ہے پہاڑی لاتا ہے کم نیوکیشن کی خاص کر بڑی کمی ہے جس وجہ سے فگرز جو ہیں آنکڑے رکھ رکھ کے سامنے آ رہے ہیں تو آنے والے سامنے میں کچھ اور باڑی نقصان کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں لیکن جب آپ اس لئے ایریا کی بات کرتے ہیں تو یہ کون سے پول تھے بیلی بریج تھے کس طرح کے بریج تھے یہ کیونکہ بہت زیادہ نمرات میرے پاس آنے لگے ہیں کہ اس ایریا میں بڑی تعداد میں جو بریجز ہیں وہ دہنے لگے ہیں وہ گر گئے ہیں کس طرح کے ہے اور کس کس ایریا میں دیکھیں یہ چاہے دچھن کے جو نالا ہے جس کو ہم مرسودر کہتے ہیں جو مچیل کا بوٹ نالا ہے اس میں جو فوٹ بریج بننے ہوتے ہیں خاص کر فوٹ بریج کو کافی نقصان پہنچا کیونکہ وہاں پر روڈ کنیکٹویٹی ان علاقوں میں نہیں ہیں وہاں پھارش دیاں پی ڈی 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 کی طرف سے پول بنائے جاتے تھے وہ جیسے ہی وارٹ لیول اوپر چڑھا ہے رات کو تو کہی نہ کہی جو ابیندمنٹ تھی اس کو واش آؤٹ کر کے لے گیا اس کے علاوہ جو باکس سے لوگ دریارت کے راز کرتے ہیں جن کو اس طرح کی خبریں سامنے آئے ہیں لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں کمیلکیشن ہے وہاں سے نقصانات کا ہے تو تفصیل سامنے آ رہی ہے لیکن مڑوا وارن کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی اس کا خطرہ بنا ہوا تھا تو وہاں سے ابھی تفصیل آنی باقی ہے کیونکہ جو پرشاسن کی جو اتھارٹیز ہیں وہ مین تھرسٹ ان کا ہے کہ جو لوگ میسنگ ہیں اور جو انجورڈ ہیں ان کے لیے جو خاص ایک آخری سوال ہوگا آپ چونکہ اس خبرنامے کے بعد دوبارہ ہم چھے بجے جوڑیں گے یہ جو ایک تو ریلیف رہیمٹیشن کا معاملہ ہے دوسری طرف جو لوگ ابھی وہاں رہ رہے ہیں انہیں کیا آہ کہیں مقصود مقامات کی طرف انہیں لے جائے گئے ایڈمیسٹریشن کے کچھ اس طرح کے ہدایت تھے کیا ابھی تک ایڈمیسٹریشن اس میں کامیاب ہو بھی انہیں محفوظ مقامات تک شفٹ کرنے کی دیکھیں جو آہ تین جگہ پہ گلاود برسٹ ہوا ہے اس میں گلاب گرد والا پہلے ہوا پھر اس کے بعد بوجوہ میں آیا ان کو تو رات کو ہی انہوں نے ایڈرکیٹ کر کے سیپر پلیفیسز پہ پہنچایا تھا جس وجہ سے نقصان ادھر کام ہوا ہے لیکن درچان میں رات کو بتا جا رہا ہے کہ جیسے گلاود برسٹ ہوا ہے لوگ اپنے گھروں میں سوئے تھے وہ اس کی درد میں آگئے ہیں لیکن جو آس پاس کے گھر ہیں وہ اس کے بعد ایکٹیویٹ ہو گئے انہوں نے اپنی جان بچانے سے پہلے جو لوگ اس میں ازاد میں آئے ہیں ان کو بچانے کی پریائیٹی دی ہے تو تینک میں جو رلیف میٹیریل ہے پشاسن کی طرح سے بھی بھیجا گیا لیکن لوکل لیول سے کافی سپورٹ پشاسن کو ملی ہے جس وجہ سے یہ سفلتہ ملی ہے کہ ستارہ لوگوں کو پھلہار زندہ بچا لیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں سمیہ میں کچھ اور لوگ اس میں مل جائیں لیکن جس طرح جیسے سے ہمیں بیٹا جا رہا ہے دیری ہو رہی ہے ریسکیو آپریشن میں موسم خرابی کے چلتے تو کچھ چہروں میں جو گم پورے شیطر میں دیکھا جا رہا ہے تو دعا سبھی یہی کر رہے ہیں کہ جل سے جل موسم صاحب ہو اور جو بائیر جیسے ریسکیو آپریشن کی ٹیم میں پہنچانی تھی تو وہ موقع پر پہنچے تاکہ وہ مزید لوگوں کو بچایا جا سکے بہت بہت شکریہ آجے شان تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ جننے کے لئے کشتوار سے یہ تھے ہمارے ساتھی آجے شان جو بتا رہے تھے کہ کشتوار میں تازہ ترین صورتحال ہے اور بہت سارا ریسکیو آپریشن جو ہے وہ خراب موسم کی وجہ سے اس میں خلل پڑا لیکن لیمٹیڈ ریسورسز کے ساتھ جو کشتوار پارڈر اور آس پاس کے علاقے میں ایرمسٹریشن پولیس آمی انہیں مل جل کر مشتر کا طور پر آپریشن چلایا اور قیمتی جانوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اب دوسری تصویر پہ نظر ڈالتے ہیں یہاں شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا کے آلوسہ علاقے سے آلوسہ علاقے سے ملی اطلاعات کے مطابق یہاں پر بھی ندی نالو میں تجیانی بہت زیادہ ہے پانی کا بہا بہت زیادہ ہے جس سے معاملات زندگی بہت زیادہ خلل پڑا زلہ ترقیاتی کمیشنر ڈاکٹر اویس احمد جو کہ بانڈی پورا میں موجود ہیں از خود آپریشنز کی نگانی کر رہے ہیں جو کہ رسکیو آپریشنز ہے اور انہوں نے بتایا کہ جو ہماری ایرنسٹیشن ہے زلہ ایرنسٹیشن وہ پوری طرح سے تجار ہیں اور دیکھئے یہ جو باہر وغیرہ آتی تھی کافی سمیں پہلے آپ کو یاد ہوگا تو اس کے بعد جنگلات سے لفدی کے بڑے بڑے درخت جو ہے وہ گھر کر آ جاتے تھے اس کے بعد اس سے اٹھانے کا بھی سرسلہ تیز تھا مسجد کے بالکل اقب میں واقعہ آلوسا کا یہ ایڈیا آلوسا بانڈی پورا کا جہاں پر رسکیو آپریشنز جو ہے لوگوں کو محفوظ مقامات کی اور یہ دیکھیں جس مکان کے قریب آپ پانی گزر رہا ہے اگر اس پرگان کے اندر پانی داخل ہو گیا تو گرنے کا خطرہ پہلے مقامی لوگ کو سنتے ہیں اور اس کے بعد سنگر نسپل کورپریشن کے کمیشنر اب پہنچائیں سنگر کے مختلف گری پوچو پر پہلے بانڈی پورا پر وہاں کے مقامی لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے زلہ ترکیاتی کمیشنر بانڈی پورا سے مقامی لوگوں کی اپیل آلوسا اشٹنگو کیمہ پوتشے اور آس پاس کے علاقے میں اس طرح سے پانی کا جو بہا ہے کافی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے اور ضرورت پڑھنے پر ایڈمیسٹریشن جو ہے بروقت کاروائی کر سکے ناظرین شہر کی صورتحال جانتے ہیں شہر سنگر میں سنگر مینسپل کورپریشن کے کمیشنر اتھر امی نے از خود آج شہر کے متعدد علاقوں کا دورہ کیا دورے کے دوران وارٹر لاغنگ اور ناقص ڈرینیش سسٹم کی وجہ سے جو لگتار بارشوں کے بعد پانی جمع ہو چکا ہے اس پہ از خود صورتحال کا جازہ لیا اتھر امین کے ہمراہ سنگر مینسپل کورپریشن کے موجود ہے جس میں کورپریٹر وغیرہ بھی شامل ہیں اور اس موقع پر اتھر امین نے عوام کو یقین دلایا کہ گلی کوچوں میں لگتار بارشوں کی وجہ سے جو پانی کی نکاسی کا عمل متاثر ہوا ہے اس معاملات کو نوٹ کرتے گئے اور یقین دلایا کہ اس صورتحال سے نبٹنے کے لئے پوری طرح سے کوششیں جاری رکھی جائیں گے مینسپل کورپریشن کے کمیشنر کے ہمراہ سنگر افسران کی موجودگی میں شہر کے متعدد علاق کو میں خصوصی دورے کے دوران دیکھئے تصویر صاحب طور پر آپ دیکھ رہے ہیں معاملی بوندہ باندھی اور بارشوں کی وجہ سے پانی میں جو نکاسی کا عمل ہے وہ متاثر ہو چکا ہے اور اس طرح سے نہ صرف بارشیں رکنے کے بعد اسے افوت گندگی کے کہنے کے مناظر بھی ہیں کورا کچھرا بھی جمع ہے جس کے بعد کمیشنر نے یقین دلایا کہ فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں سنگر مینسپل کورپریشن کے پاس اس وقت جو اطلاعات ہمیں مر رہی ہے تیاری کی حالت میں ٹی میں ہیں اور سیلاب کی جو صورتحال ہے لگاتار چونکہ اٹھائی سے تیس جولائی تک بارش ہے متوقع ہے اور اس کے بعد ایڈمیسٹریشن نے دعویٰ کیا کہ وہ پوری تیاری کی حالت میں ہیں اور ضرورت پڑھنے پر وہ آپریشنز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اب ناظرین سیاسی میدان کا روح کرتے ہیں جمع کشمیر میں دراصل پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی نے آج اپنا بائیس ماہ یوم تحسیس کی تقریب مناقض کی ٹھیک سال انیس سو ننانوے میں سابق ہوم منسٹر اور جمع کشمیر کے وزیرالہ رہ چکے مفتی محمد سعید نے اس وقت پارٹی کی داگبین ڈالی اور نیشنل کانفرنس اوریجنل پارٹیز کے مطبع دل کے طور پر پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی نے جنم لیا ننانوے بنی اس تنظیم میں دوہزار پانچ اور اس کے بعد دوہزار چودہ میں اقتدار تک پہنچی اور ایک بار انہیں سامنے جو تھی وہ کانگریس پارٹی نیشنل پارٹی تھی اور اس کے بعد جو نیشنل پارٹی میں بھی پورا وقت پیڈیٹی میں نہیں نکالا سرکار کا اس کی وجہ تھی کیا مناقش فرائن بورڈ میں زمین حوالہ کرنے کے معاملے پر مفتی محمد سعید اور محبب مفتی نے اس وقت بڑا ٹاپ سٹینڈ لیا اور گلام نے بھی آزاد کی حکومت سے استفادے دیا انہوں نے اس وقت حمایت واپس لکھی اس کے بعد بھارتیا جنتہ پارٹی کے ساتھ شراکت داری ہوئی اور شراکت داری میں آہستہ آہستہ پارٹیاں پندرہ سے اٹھائی سیٹو تک پہنچی لیکن اس کے بعد بھارتیا جنتہ پارٹی نے کئی ایک مددو پر جن میں جمع کشمی کے سیاسی معاملات بھی چھائے رہے اور بیچے پی اور پی ٹی پی کی حکومت جو ہے بیچ راستے میں ہی لڑک گئی جس کے بعد ابھی تک انتخابات نہیں ہو پائے آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی خاتون صدر اور سابق وزیرالہ محبب مفتی پارٹی دفتر پہنچی جہاں پر پارٹی کے بڑی تعداد میں کارکن نے ان کا زورتار استعبال کیا ناروں کے بیچوں بیچ میں محبب مفتی کو سٹیج تک لانے کے بعد دیگر لیڈران نے تعریف اور تعاید کرتے ہوئے کہا کہ مفتی محمد سعید کا ویجن آگے بڑھانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے پی ٹی پی صدر محبب مفتی نے کئی اہم باتوں کا انکشاف کیا تیور وہی تھے اور ٹیمپو وہی تھا جو انہوں نے اپنے دور اقتار میں رکھا تھا انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر میں محمد اشرف سہرائی کا جام بیک ہونا ایک علمی سے کم نہیں اس کے بعد ان کے دو بیٹوں کی گرفتاری ایک بہت بڑا حیران کل فیصلہ ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ میں نے مشورہ دیا تھا مرکزی حکومت کو کہ جو لیڈران بھی اس وقت مختلف جیلوں میں بند ہیں انہیں فوری طور پر وادی منتقل کیا جائے یا انہیں رہا کر دیا جائے پیرول پر محبب مفتی نے وحشگاف الفاظ میں کہا بھارتیا جنتا پارٹی اور ایس انڈیا کی کمپنی میں کوئی فرق زمینی سطح پر آپ کو نظر نہیں آئے گا انہوں نے کہا کہ حکومتی طریقے کار بلکل ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا آپ حمد رکھیں حوصلہ رکھیں 35 سے 37 جو ہے وہ سود سمیت واپس لیا جائے گا پہلے سنتے ہیں محبب مفتی کو اس کے بعد اپنے ویرو چیف حلال ہانجوری سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کی اس تقریر کے مانے کس طرح سے زمین پر نکالے جا سکتے ہیں مانے کس طرح سے زمین پر نکالے جا سکتے ہیں مانے کس طرح سے زمین پر نکالے جا سکتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا زہرائی صاحب جن کی حالی میں موت ہوئی میں نے کہتے ہیں ہمارا زہن علب ہے مگر اس کے دو بچوں جن کو پی اے سے لگا گیا ہے اس لئے کہ زہرائی صاحب کے جنازے میں کسی نے کوئی نعرہ لگایا ہے دو بس ہکو بیئی سے میں نے کہا یہ کسی چلے گا میں نے کہا مفتی صاحب کہتے تھے کہ اشاہ اوصل کاشی لگا گیا کہ وہاں اس پھولا سفر زیادہ نہیں ہے مانورٹی تھی مگر نیازم پر نیجے افسوس اس ہمتی یہ بچائی ہے یہ منت کے اتصالوں اس نے مصور سمیشو افسوس سوچ وزیرائی بہتگی ہے تم اِنگ جی مصورٌ گی ثوات کرتے ہیں مانگار اس دنفی کا زادق destigenous ہے اس سے تواند ہے اس کی کوئی زیادہ یدفنعت کی م мои کسیون 파ک جمو کشمیر مصلہ حل کرنے کے لئے مذہب پاکیونے کے لئے پرکستانی زیادہ قاتل یہ کرنے کے لئے گوکر طاقل وہ جمو کشمیری پانیر مردن کے لئے پر باہر یہ کھرام آئندے کے لئے جانب اس پاکیونے کے لئے مگر آپ شیئے چھو بوزو سارے کھو بوزو آخری دمستان کاروی جاتو جا ہے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لئے میں اس طرح ناجے اس طریقے پر دور آئی اس طریقے پر جسانس کھنو پانس اگس ایسی کھنو شاہ سو چھو سو سبیت واپس ہو ہم نے ہم نے اب ان کے طریقے سے اب ان کے راستے سے ایس چھو ہجون گھاندی تھی اسی سبب اچھا نلور تو لے اس چھو سائر اپور پور لیٹر ہم اس طریقے پر دیگی این لور ضلوست کھلا ان کیا جس پراند ان کیا جس پراند ان کیا جس پیڑے پی ہو طریقے پر شو سو چھو نا حکوم کی طریقے پر دیگی سو چھو یہ تین انگریہ سے تنسلات ہیں جس طرح انگریہ دولے پرٹی شہرس نے ایس ایڈیا سپنی نے اس بلک کے اوپر جمو کشمی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی خاتون صدر سابق وزیراعلا کی تقریر آپ سن رہے تھے دراصل آج پارٹی اپنا بائیس ماہ یومی تاسی سرنگر کے پولوی و آفیس میں منع رہی تھی اسی طرح کی علاہدہ تقریبات رجوری پونش اور جمو کے متعدد علاقوں میں ہوئی جبکہ صدر زلہ مقامات سے آئے ہوئی پڑی لیڈرشپ جو تھی وہ پولوی و آفیس میں موجود تھے حالاکہ کچھ لیڈران پارٹی سے دور دور تھے لیکن آج نزدیک نزدیک تھے سیدھے چلتے ہیں حلال ہانجوری کے پاس حلال پہلا سوال یہ ہوگا کہ جمو کشمیر میں اب محبوب مفتی کا سوال جو ہے ایک بڑا سوال ہے کہ بھارتیا جنتہ پارٹی کو ایک کوستے ہوئے کہا کہ ملک میں ایک واحد مستم میجارٹی سٹیٹ آپ کے پاس تھا اور اس وقت ہم نے پاکستان سے نہ جانے کا لیڈران نے جو فیصدہ کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ ہندو ڈومینیٹیڈ یا سیکلر کنٹری میں اس مسلم میجارٹی سٹیٹ کو لاد پیار اور محبتوں کا بہت زیادہ واسطہ دیا گیا تھا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کے تین ڈائمنشنل سے ایک پرینگولر سپیش تھی جس میں ریجنل ایسپیکٹ کو دیکھا گیا جو یہاں کا پبلک ہے جو مکشمیٹ کی لوگ ہے ان کی بات کہتے ہیں جو ان کی انڈرسٹ ہے اس کو ایڈرس کیا گیا نمبر دو جو نیشنل انڈرسٹ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا گیا تھا جب یہی کہا جاتا ہے کہ آپ وائلنس کوشن کریے اور گاندی جی کے پالسپ پر آپ چلیے اور قوم ایک ہے ملک ایک ہے اور اسی کے ساتھے رہنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی مانگا ہے اس کی اندر مانگا تھا اور نمبر تین ان کی سپیش کا محبو مرکز ہی تھا کہ جو بارک جنبہ پارٹی ہے ان سے مخاطب ہوئی اور انہیں کنکیز کا نشانہ بنایا اور اس طرح سے جو آنے والی الیکشنز ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کی سپیش پیار کی گئی تھی نہ صرف اتنا بلکہ آج کی سپیش میں محبو مفتی نے جو ملک کے عوام ہیں ان کو بھی ایڈرس کیا کہ ہم پر جب ظلم ہو رہے تھے جمع کشمی کی لوگوں پر جب سرکار کی جنب سے تلوار ان کے بقول چرائے جا رہی تھی تو اس وقت قوم جشن بنا رہا تھا تو اس وقت لوگ جشن بنا رہے تھے بلکہ یہ اسی ملک کے لوگ ہیں جو انہوں نے 1947 میں یا 50 کی بیائی میں جمع کشمی کو 360 کی روپ میں اپنے کانوزیشن میں ایک جلدی ہے اور اس کے بعد جمع کشمی کی لوگوں کی جو قربانیاں تھی اس وقت اس کو بھی ایک تک کیا تو اس طرح سے اس پیچ میں یہ دو تیس چیزیں محبو مرکز بنا کر محبو مفتی نے آج بڑا میسج یہاں سے گورنٹ اف انڈیا اور جمع کشمی کی لوگوں کے لیے چھوڑا ہے جس سے ایک نئی جو اوچش ہے جمع کشمی کی اندر فلیکشن کی صورت میں اس کے لئے بھی ایک بنیاد جو ہے انہوں نے بنائی حلال آپ کو یاد ہوگا کہ یونیفائیڈ کمانڈ کی ہیڈ اور اس کے بعد وزیراللہ رہتے بھی وہ اس وقت کہتے تھے کہ جو ملڈنسی مخالف آپرینشن سے تھوڑا سا اس میں عام لوگوں کا خیال لکھا جائے اور بعد میں خدا رخواستہ اس طرح کی خبریں نہ آئیں کہ آپرینشن کے دوران سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چلا انہوں نے دو باتیں کی ایک انہوں نے کہا کہ جو آج بھی کشمیر ہے ان سے اپیل کی ہے کہ کچھ کیسز ہیں جن کو لے کر انہیں ابہام ہیں خدشات ہیں اپریہنشنز ہیں اور ساتھ ہی کہا کہ فوج بہت زیادہ تعداد میں جمع کشمیر میں رکھی گئی ہے اور عمومن اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ وہی لیڈران کرتے تھے جو الیکٹرول اٹننس میں یقین نہیں رکھتے تھے حالکہ محبہ مفتی کا 99 سے ابھی تک کا سٹینس اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ صورتحاب جو ہے سیکیورٹی سٹویشن شوار سے آپ کہاں دیکھتے ہیں موقعی دیکھتے ہیں جب سے مورچ وجود میں یہ پارٹی آئی ہے تب سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں ان کے منصور میں دیکھ رہی ہیں سال دوہزار دو میں جب ان کی پارٹی آئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے حکومت نبالی دو تین چیزیں ان کی حکومت نبالی ہیں ایک تو جو اس کو کمدور کرنا یا انہیں پولیس کے دائرے میں لانا اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کے بارے میں بات کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مدفر آباز روڑ ہے اس کو بھولنا تو یہ ساری چیزیں ان کے آس پاس کرنی ہے یا کوٹا کانون کو ختم کرنا تو اس طرح سے ان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ جمعہ کشمیر کے اندر بڑھ گئی ہے اور اس کیس کا انہیں بازتتا رابطہ من قطع ہو چکا ہے ہلال حاجیوری سے بات کر رہے تھے بہت ہوتا شکریہ ہلال جمعہ کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا بائیس و یومی تحسیس مہمہ مفتی کی گرجدار تقریر نجیلی کوکیا وان ان کی ضرورتی لیکن پینتی سے تین سو ستر ختم کر کے ملک نے اپنے رشتے کے اس انزمام ایکسیشن کو کافی حد تک کمزور کیا اور خود ہی کیا انہوں نے کہا کہ اس کو گہر آئینی اور گہر یقینی طور پر جس طرح سے جمعہ کشمیر میں صورتحال بنائی گئی اس کا کہیں نہ کہیں ستر سال ختم کرنے میں لگے تین سو ستر کو لیکن اس سے زیادہ وقت بھی لگے اس کو حاصل کے بغیر پی ٹی پی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی انہوں نے کہا کہ ہمارا جمعہ کشمیر میں بڑا کنسرن ہے کہ لوگوں کے معاملات سیکیورٹی آپریشنز اور باقی معاملات جو ہیں جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مطرح دیف انہوں نے بارٹیا جنتا پارٹی کی حکومت کو قرار دیا گرجدار زوردار تقریر وہی ٹیمپو وہی موجودہ حالات میں محبوب مفتی نے اپنے والد کو بھی یاد کیا اور کہا کہ ان کا جو خواب خیال تھا وہ یہی تھا کہ جمعہ کشمیر کے حالات کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان کے معابین رشتہ بہتر ہونا بڑا لازمی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ اپنے محضبان تجمل کے ساتھ اور اب دیگر خبروں کا اور موضوعات کا رکھ کرتے ہیں ناظرین محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے زلہ ترقیاتی کمیشنر بانڈی پورا ڈاکٹر عبیس احمد کی قیادت میں آج سنبل ڈاگ مغلو میں انتہائی اہم میٹنگ منقضی جس میں پولیس اور سویل انتظامیہ کے سینئر افسران موجود تھے جبکہ شیعہ رہنما اور علماء بھی اس میٹنگ میں موجود رہے اس موقع پر زلہ ترقیاتی کمیشنر بانڈی پورا نے یقین دلایا تمام تر مناسب سہولیات بہم رکھے جائیں گے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وعدہ کرنا ہوگا آپ کو کہ کوویڈ نائنٹین کو آپ حلقے سے نہیں لیں گے واضح رہے کہ زلہ ترقیاتی کمیشنر نے اس سے پہلے زلہ ایڈمنسٹریشن جس میں پولیس اور سویل انتظامیہ شامل ہے انہیں مبارک بادی دی تھی کہ جنہوں نے کوویڈ نائنٹین کو تقریبا زلہ بانڈی پورا سے زیرو پائنٹ نائن پرسنٹ تک لانے پر ان کا شکریہ آدھا کیا ماروخ شیعہ رہنما عابد انساری نے بھی اس موقع پر خطاب کیا ریویو میٹنگ لی گئی تھی انتظامات دیکھنے کے لیے کہ جو محرم کا مہینہ آ رہا ہے جو مقتدر زن آ رہے ہیں اس میں انتظامات کیسے رہیں گے اور جو ایریاز ہیں جہاں پہ عبادت بھی جاتی ہے ان کے وارٹر پانی بجلی اور اس طرح کی سپلائز ہیں اس کی قلت نہ ہو اس کی دکت نہ ہو اور جو پچھلے سال بھی اکثر اوقات جو ڈیمانڈز آتی ہیں ان ایریاز کی ان میں کیا عمل کیا گیا ہے اس کا بھی ریویو لیا اور مجھے یہ بتاتا ہے کہ خوشی بھی ہے کہ انترس ڈیسیزن تھے جو پچھلے سال ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک ہے جو ابھی اپنڈنگ رہا باقی سب انڈر اگزیکوشن ہے یا پھر کام ہو چکا ہے اور اس سال بھی جو مطالبات ہیں جو اس ایریاز کے اس جگہ کے لوگوں کی باتیں ہیں وہ سنی گئیں اور اس کے سافت سے ملیا گیا جو بھی عبادت رہے گی ان دنوں میں وہ ایس اوپیس کے اکارڈنگ لی ہی رہے گی جتنی لوگ اس میں پرمیٹڈ ہیں ایس پر ایس اوپیس وہ پچیس رہے ہیں پچاس رہے ہیں ماس کے ساتھ اور کوویڈ پروٹوکول کے ساتھ ویسا ہی رہے گا اور جیسے جیسے اس میں کوئی دماغ کیسز کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی دیریکشنز آئیں گی اوپر سے تو وہی اپلیمنٹ کی جائیں گے اور اسی ایس اوپیس کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے تعاون دینے کے لیے گودہ کیا گیا ہے زلہ ترقیاتی کمیشنٹر بانی پورا ڈاکٹر اویس احمد کا نیا بیان کہا کہ جمع کشمیر میں جو گائیڈ لائنز منسٹر اف ہوم ایف ایرز کی طرف سے آئیں گی ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا لیکن ہماری طرف سے مدوانہ گزارش ہوگی یہ بات کیونکہ ساتھ ساتھ آپ ماسکس کا استعمال کریں سینیٹرائزر سوپ کا استعمال کریں اور سماجی دونیوں کو برقرار رکھیں دراصل شیعہ علاقے جس میں حاجن سنبل سنواری زندرگیر اور دیگر علاقوں میں اس طرح کی مجالس کا نکات تقریباً تائی ہے اور اسے قبل انتظامات کا اجازہ لینے کے لیے زلہ ترقیاتی کمیشنر بانی پورا نے آج ڈاگ مگلہ سنبل میں عوامی نمائنوں سے ملاقات کی ادھر پٹن سے ملی اطلاعات کے مطابق پٹن میں بھی آج زلہ ترقیاتی کمیشنر کی ہدایت پر ایس ڈی ایم پٹن نے اسی طرح کی میٹنگ سے خطاب کیا میٹنگ کے دوران پٹن اور آس پاس کے علاقے میں شیعہ آبادی والے علاقے میں رہنے والے بڑے نمائنوں کی شرکت یقینی وہی نہیں اس موقع پر ایس ڈی ایم نے یقین دلایا کہ جو کوویڈ گائیڈ لائنس ہوں گی انہیں پورا کرنا ہوگا تاہم انتظامات گراؤنڈ لیول پر جو آگے آنے والا ہے اس کی ایریجمنٹ کے حوالے سے یہاں پر میٹنگ ہوئی ہم لوگوں نے یہاں پر رپریزنٹیٹیوز جو ہے یہاں پر ان کو بھی بولایا تھا اور جو ہمارے اوفیشل رپریزنٹیٹیوز تھے وہ بھی یہاں پر بولایا تھا تھریڈ بے ڈسکشنز ہوئے جو یہاں گارمنٹ کی طرف سے ہم لوگ یہاں پر پروائیڈ کریں گے لوگوں کی طرف سے بھی کچھ سجیشنز آئی that have also been incorporated تو میں یہاں پر لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جو ہمارا کوویڈ پروٹوکال ہے اسی کو مینٹین کر کے ہم لوگ یہاں پر چلیں جتنی بھی ہم لوگوں کی طرف سے جتنی بھی requirement ہوگی جو ہم لوگوں کو یہاں پر facilitate کریں گے وہ ہم لوگوں کی طرف سے ہوگی اور باقی departments کو بھی on alert رکھا ہے جتنی بھی facilities ہیں ان کو اراد دی گئی ہے کہ لوگ سفر نہ کریں جتنی بھی ہم لوگوں سے کوشش ہو سکے کہ جو facilities ہیں وہ ہم لوگ provide کریں گے ایز ڈی ایم پٹن فہیم احمد بات کر رہے تھے محرم حرام کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات سے اور عوام سے اب بھی اب کی بار پھر تقاضہ کیا کہ کوویڈ گائیڈ لائنز کا خاص خیار رکھے ہیں ناظرین چھے بجے جمع کشمی کی تمام تر خبروں دنیا بھر کی خبروں کے ساتھ گراؤنڈ ریپورٹ میں دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کے لئے آپ کو اللہ حافظ لیکن دیش اور دنیا کی خبروں کا سفر گلستان نیوز پر جاری رہے گا اللہ حافظ